آچوں کی خبر کے بعد اب بات اس بچی کی جس کے گانے کو لے کر بیواد مچا ہے انڈین آئیڈن میں اپنے گانوں سے دھوم مچانے والی اسم کی لڑکی ناہد آفرین مولاناؤں کے نشانے پر ہے اسم کے چھالیس مولاناؤں نے اس کے خلاف ایک فتوہ جاری کر اسے گانا چھوڑنے کے لئے کہا ناہد آفرین کا گانا ناگوار نابالک پر فتووں کی بوچھار ایک آفرین پر برسے چھیالیس مولوی چھوٹی لڑکی کو سٹیج پر گانے سے روکا ناہد آفرین نے انڈین آئیڈل کے منچ پر خوب نام کمائا لیکن جب شہرت اسے سماج کے سامنے لے کر آئی تو مولویوں نے اس کے نکیل کس دی ایک چھوٹی بچی کو سٹیج پر گانے سے روکنے کے لئے چھیالیس سنستاؤں نے فتوے جاری کر دیئے اصم کے مولویوں نے مذہب کی آڑ میں اس کے گانے کو حرام قرار دیا ہے مجھے بیارلیس اماموں نے فتوہ میرے گینس میں جاری کیا ہے تو فرسٹ افال میں بھی اور میرے فیملی میمبر جتنے ہیں سب بہت شاکڈ ہوئے تھے جب یہ نیوز ہمیں پتا چلا اور لیکن میں سوچتی ہوں کہ سنگیت میرے لیے خدا کی ایک دین ہے تو یہ مجھے ایک توفے کی اور سے ملا ہے تو اس کا پروپر ایٹلائزیشن ہونا چاہیے آفرین کے خلاف جاری فتوے میں کہا گیا ہے کہ جادو ناچنا ناٹک گانا یہ سب شریعت کے قانون کے خلاف ہیں ناہید آفرین کو پچیس مارچ کو ایک میوزیکل نائٹ میں گانا ہے لیکن اصم کی چھیالی سنستاؤں نے اسے گانے سے منع کیا ہے راجی کے مکمنتری سربنند سونوال نے خود ناہید کو فون کر ہر طرح کی سرکشہ دینے کا بھروسہ دیا ہے ناہید نے ساتھی کلاکاروں صوبے کی سرکار اور جنتہ کی سمرتن کے بعد میوزیکل نائٹ میں گانے کا فیصلہ کیا ہے ناہید نے پچھلے دنوں آتنکواد اور آئی ایس کے خلاف بھی ایک پردرشن کیا تھا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہیں فتوہ اس پردرشن کا نتیجہ تو نہیں ہے آج تک بھی رو تو کیا اس لحاظ سے آتف اسلم، راحت فتح علی خان، گلام علی ان سب کے خلاف بھی فتوہ ایشو ہونا چاہیے اس پورے بواد پر ناہید سے ہمارے سیعیو گراہ الکمل نے کچھ دیر پہلے مولانا مقصود المسن خازمین بی جی پی نے تا شازیہ علمی اور خود ناہید سے بات چیت کی اس بات چیت میں بھی مولانا فتوہ کی بات پر اڑے رہے شازیہ سید آپ کو شرم آنی چاہیے اس دیج کے اصل ایشو ہیں ان کو دوائے جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے آپ فتوہ بھیج رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ پرنے جو فتوہ دوائے جا رہے ہیں اس دیج کے مہیل آئے تو ریال ایشو یہ ہے ان کی ایجوکیشن ان کو جہے سے آپ پر دوائے جا رہا ہے سوری یہ بھی ایشو ہے سارے ایشو ہیں آپ کوئی نہیں بتانے والے ریال ایشو کون ہے یہ بھی ریال ایشو ہے یہ بھی ایشو ہے آپ اگنار نہیں کر سکتے مولانا صاحب یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے جو گلتے سب میں ہمت ہے آپ میں ہمت نہیں ہے آپ ایک چھوٹی سی بچی سے درے ہوئے ہیں آپ درپوس آدمی ہیں آپ ایک چھوٹی سی بچی سے در گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کے فتوہ کو اکار کر رہے ہیں بزدل ہیں آپ بزدل انسان ہیں بزدل ہیں آپ آپ سب سے بڑے بزدل ہیں آپ بچی کو اٹھاک کر رہے ہیں بزدل آپ سب سے بڑے بزدل ہیں آپ کو شرم آنی جی ہم تو اپنی ماں ہندوستانی ماں بھینوں جناب پہ جانے کے لیے کہاں گئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہیز کے لعنت کو ختم کیا جائے جہیز کے نام پر اورٹوک جو جرایا جارہا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اس دیت میں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جانا چاہیے آپ کی سرکار نے سر روگیزی غریب سر روگیزی قانون آپ نے پاس کر دیا ناید آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طریقے سے یہ مولانا میں کو لگتا ہے ڈیلیبریٹلی پولٹیسائز کرنے ینگ لڑکی کی آواز کو دوانے کی کوشش تاکی آپ کی جو حسرتیں ہیں آپ کی جو امیدیں ہیں کہیں نہ کہیں اس کو کچل دیا جائیں انسید of trying to appreciate and support what you are doing they're actually trying to prevent this from happening very very unfortunate this ناید میں ایک ہی سنٹنس بولنا چاہوں کی ہمارے قرآن شریف میں ایک سنٹنس ہے خُب بل وطن ایمان اس کا میننگ یہی ہے اگر if we work for the people if we love people then this is the part of ایمان اور and I love people I am a philanthropist and میں اپنے nation کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے locality کے لئے اسام کے لئے انڈیا کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں اور چکی مجھے I love my mother India and I want to take music as my weapon and I want to gift India something through my music اگر music کو میں apply کر کے اگر میں کچھ لوگوں کے لئے اگر میں کچھ کرنے کی کوشش کروں then I think music is a part of the ایمان too if I take it in that way بہت بہت مولانا صاحب کچھ سیکھے ناہیت سے Arabic گانا بھی گاتی ہیں بھجن بھی گاتی ہیں کچھ سیکھے پریڑنا لیجے and spread the message of peace spread the message of love اس کو اٹیک کرنے کے بجائے اس کو انکریج کیجے مولانا صاحب کچھ سیکھے ناہیت سے آپ آپ پورے پورے دیش کے مسلمانوں کو پورے دیش کے دھرمانوں کو ہندو ہندوطوا دھرم کو اپنانے کی ترغیب دے دیں یہ کر رہے ہیں کم آن مولانا صاحب کم آن کوئی نہیں اپنانے کو کہہ رہا پر تلوار رکھ ارے نہیں سر آپ کی گردن پر کوئی تلوار نہیں رکھ رہا میں کہہ رہا ہوں اگر وہ گا رہی ہے ارے جناب کیسی باتیں آپ دیش کو لے کے کنر جانا چاہ رہے ہیں آپ کو Peet میں کیا درد ہو رہے ہیں آپ کو پیٹ میں کیا ⁺ آپ کو پیٹ میں کیا پرولم ہو رہی ہے وہ گاری اس کو گانے دو آپ اس کو کیوں رکتے ہو ہم کہا ہم کہا منا کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر تنوار دال رہے ہیں 46 اور کیا کر رہے ہیں لے شاہزیہ رسپون ٹھرڈ آپ کا دماغ کتنا سکڑ گیا ہے مولانا صاحب چھوٹا سا دماغ آپ کا ہو گیا ہے سوچ بھی چھوٹی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیسی آپ کی تربیت ہے یہ جتنے بھی مولانا فتوہ دے رہے ہیں انہیں ایک بار اپنے گھر کی بچیوں سے پوچھنا چاہیے کیا وہ خود ناہد آفرین جیسا نہیں بننا چاہیں گے موسیقی